سسکرائب کیجئے آٹو موٹیف چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کیلئے ہلو دوستو سجوکی ویٹارا کا نیکس جنریشن اس سال اکٹوبر میں لانچ ہونے والا ہے اور یہ امیدیں جتا ہے جاری ہے کہ انڈیا میں بھی جورس لانچ ہوگا تو رائیول ہونڈے کریٹا اور کیا سلٹوس اگر ڈائمنسز کی بات کرے تو فورٹو ڈیول جیرو ایم لمبائی ہونے والی ہے 1780 mm width 1620 mm tall ہونے والی ہے ساتھ میں 2500 سے زیادہ کا آپ کو ویل بیس دیکھنا کو ملے گا جیسا دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ڈیزائن کافی تف دیکھنا کو لگ رہا ہے سپورٹیر لک کے ساتھ آ رہی ہے آپ کو لارج گریڈیٹر گریل اور ہیڈ لیمز دیکھنا کو ملے بلڈ آؤٹ فینڈرز بھی آپ کو دیکھنا کو ملے رہے ہیں اور یہاں تم دیکھ سکتے ہیں کہ بیلٹ لائن وغیرہ کافی اچھا دیکھنا کو ملے رہا ہے یہ اس کو سپورٹیر سٹانس دے رہا ہے جو نیا ہیڈ لیم گرافکس ہے اور نیا فاغ لائٹس ہے وہ ایلی ڈی ہونے والا ہے جو کافی سندار دیکھنا کو لگ رہا ہے اور اگر بات کریں تو اس میں کافی پاورفول انجین بھی آپ کو دیکھنا کو ملے گا 1.4 لٹر تربو چارج 4 سلنڈر پیٹرول انجین کنفرمد ہے جو 129 پی ایس کی پاور دیکھنا کو ملے گا ساتھ میں آپ کو ہائیبریٹ سسٹم بھی دیکھنا کو ملے گا 48 و مائل ہائیبریٹ نیکسٹ بات کریں اس کے انٹیئرز کی تو انٹیئرز کافی سندار دیکھنا کو ملے گا آپ کو 10 انج کا انفرٹینمنٹ سسٹم دیکھنا کو مل جائے گا سٹیرنگ ماؤنٹر کنٹرولز پہ آپ کو دیکھنا کو مل جائے گا ساتھ میں کروز کنٹرول سکس ایئر بیکس ہیل ہولڈ ایسس جیسے سندار فیچرز آپ کو دیکھنا کو مل جائے گا پوس انجین سٹارٹ سٹاپ پینرومک سنروف دیکھنا کو مل جائے گا نیکسٹ بات کریں لانچ ڈیٹ کے اور پائزنگ کے تو لانچ ڈیٹ 2021 میں انڈیا میں لانچ ہو سکتی ہے اور اس کی پائزنگ ویڈی کمپیٹیٹیو ہونے والی ہے مطلب 10 لاکھ سے لے کے آپ کو 15 لاکھ کے بیچ میں ہونے والی ہے دھنیوار ویڈیو دیکھنے کے لیے